یوکرین کے کئی شہروں میں روس کی بھیشن بمباری جیہاں روس نے آج صبح ساٹھ سے زیادہ مسائل ادا گئی ہیں یوکرین کی رازدانی کیو میں بڑے دھماکے ہوئے ہیں پورے یوکرین میں لگاتار ائر سائرن بج رہے ہیں یوکرین کے بائیس علاقوں میں روس زمینی لڑائی لڑ رہا ہے لیکن اس وقت رازدانی کیو کو لے کر بہت بڑی خبر آ رہی ہے لگاتار وہاں ائر سائرن بج رہے ہیں اور اس بات کی پوری سمبھاونا بنی ہوئے کہ روس ایک بڑا حملہ کیو پر کر سکتا ہے تو روس کا بھیشن حملہ یوکرین دیلہ جیہاں کن کن جگہوں پر روس نے یہ اٹیک کیا ہے ایک بار پھر سے زبردست حملہ یوکرین پر زرادہ اس کو ہم مانچتر کے ذریعے اس میپ کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یوکرین کے مانچتر میں آپ دیکھیں یہ جو کیو ہے اور اس کے بعد الگ الگ جو اس کے شہر ہیں اس پر روس نے حملہ کیا ہے چاہے وہ زیپریزیا ہو وینیہستہ ہو مائکو لیو ان سبھی جگہوں پر یہ اٹیک کیا گیا کیو میں بھی لگاتار ائر سائرن بچ رہے ہیں اور اس بات کی آشنکہ بنی ہوئے کہ روس کوئی بڑا حملہ کچھ سمائے بعد یا کچھ گھنٹوں بعد کر سکتا ہے کیو پر آپ کو یاد ہوگا کیو یعنی کی یوکرین کی رازدانی پر اور روس نے ید کے شروعات میں بھی پڑے حملے کیے تھے تو کیا ایک بار پھر سے وہی چیزیں ریپیٹ ہونے والی ہیں تو یوکرین کے کئی شہروں پر خطرہ بنا ہوا ہے اور آج صبح سے بات کریں ساتھ سے زیادہ مسائلیں روس نے داگی ہیں یوکرین کے الگ الگ شہروں میں تو لگاتار حملے جاری ہیں اور ایک بڑے حملے کا بھی سنکیت روس نے دیا ہے سوال وہی ہے کہ کیا آنے والے سمائے میں پوتین کسی بڑی عوجنا پر ہے کیونکہ کچھ تاریخیں بھی سامنے آئی ہیں کچھ دعوے بھی سامنے آئے ہیں کہ اس ید کو سماپت کریں گے اور یہ ید سماپت ہوگا روس کی جیت کے ساتھ تو کیو پر روس کا حملہ 23 نومبر جیہاں 23 نومبر کیو پر 67 کروز مسائلیں داگی گئیں 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے 80% انرجی انفرسٹرکچر اس حملے میں تباہ ہو گیا 15 نومبر کی بات کریں کیو سمیت کئی شہروں پر حملہ پاور گرڈ کو نقصان پہنچا ہے اگلی تاریخ ہے 1 نومبر کی جس دن حملہ ہوا کیو پر ڈرون سے حملہ پاور گرڈ کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے 13 اکٹوبر کو بھی حملہ کیا تھا روس نے اور کیو پر شاہد 136 ڈرون سے حملہ ہوا 19 لوگوں کی موت ہوئی رہائشی علاقوں میں زبردست تباہی مچی تو سلسلوار ہم نے آپ کو بتایا کہ کن کن تاریخوں کو تباہی مچائی تھی روس نے الگ الگ جگہوں پر اب اگلی بڑی خبر روس کے ساتھ جنگ پر یوکرین کے ویڈیش منترہ لے کا دعویٰ سامنے آئے جنوری میں وناشرک حملے کی تیاری میں روس جیہاں یہ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے اور جن علاقوں کو خالی کیا گیا وہاں پھر سے قبضہ کرے گا روس یہ بات کہی گئی ہے یعنی کہ وہ علاقے جنہیں دعویٰ کیا جا رہا تھا یوکرین کی طرف سے کہ ہم نے روس کو خدیر دیا ہے ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ روس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے یہ جانکاری مل رہی ہے تو موسکو کے پاس وشال راکٹ سسٹم تینات کیا گیا ہے یہ یوکرین کہہ رہا ہے یوکرین کو تباہ کرنے کے لیے روس کا آپریشن 24 فروئی کا یہ پلان ہے یعنی کی سال ختم ہونے سے یدھ کے سال ختم ہونے سے پہلے ہی بڑے حملے کی تیاری میں ہے روس یہ یوکرین بھی دعویٰ کر رہا ہے ان دعویٰ میں کتنی سچائی ہے یہ ایک الگ وشہ ضرور ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ روس کسی پلاننگ میں ہے اور اس کے سنکیت بھی وہ دے رہا ہے تو یوکرین کو ڈر پوتین کا مشن فائنل یعنی کی وار کو روس کی جیت کے ساتھ وہ فائنلی ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ توائی کے ساتھ ہوگا کیا یہ سوال اٹھ رہا ہے جنوری میں روس وینارشک حملے کرنے والا ہے یہ دیمیترو کلیویٰ کی طرف سے کہا گیا ہے جو کہ ویدیش منتری ہیں یوکرین کے کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کا دوبارہ نیانترن کرنے کا پلان ہے روس کا یہ بھی ان کا دعویٰ ہے ملٹری بیس پر ویشال روکٹ سسٹم تینات کیے گئے ہیں جن سے یہ حملے ہو سکتے ہیں اور روس ابھی جنگ روک کر بعد میں بڑا حملہ کرنا چاہتا ہے یعنی چھوٹے سے انترال کے بعد اس بڑے ویدھونس کی تیاری ہے روس کی ویدھونس اکس چال کو کیو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کولیویٰ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ روس جو پلاننگ کر رہا ہے اس کی بھی ہمیں جانکاری ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں تو روس کے ساتھ جنگ میں یکرین کا بہت بڑا دعویٰ ایک کے بعد ایک سامنے آیا ہے ڈیویڈنل کمانڈر ایلیکسی سوکولوو نے یہ دعویٰ کیا ہے روس وینارشک حملے کی تیاری کر چکا ہے روس نے یارس مسائل تینات کی ہے یہ دعویٰ ہے ایلیکسی کا اور ساف طور پہ یہ جو دو دعویٰ ہیں ان کو جوڑ کے دیکھا جائے تو روس کو لے کر یکرین لگاتار یہ بات کہہ رہا ہے کہ آنے والے سال میں روس کی طرف سے یکرین پر بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے تو یہ یکرین کا ڈر یہ جو دعویٰ ہیں یہ کتنے صحیح ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ سٹی اور صاف ہو جائے گی کہ جو بات یکرین کے ودیش منطری کہہ رہے ہیں یکرین کے سینہ کے آفیسز کہہ رہے ہیں وہ کتنی سچ ہے اور جہاں روس کی یارس مسائل تیناتی کا ویڈیو بھی ساننے آ گیا ہے بھب و سماروہ میں تینات کی گئی یارس مسائل روس نے بولوگووسکی میں تینات کی ہے یارس مسائل روس کی یارس مسائل سے یکرین میں ٹینچن ہے تناؤ ہے اور جیسا کہ ہم وہ بیان بھی دکھا رہے تھے آپ کو اس بیان میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے یکرین کی طرف سے یکرین نے کیا تھا یارس کی تیناتی کا دعویٰ اور اب اس تیناتی سے جوڑی تصویریں بھی دیکھئے سامنے آ رہی ہیں موسیقی